بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ لئے ہوں کچن کنگ کے پریشر کو کر کر ریویو دینے والی ہوں اب بیسکلی یہ کتنے لیٹر ہے یہ آلموس 9 لیٹر ہے آئی بلیو اور اس کا سسٹم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کس کو لینا کہاں سے ہے کہ آثنٹک آپ کو مل جائے تو یہ آپ کو الفتح سے ملے گا آثنٹک کچن کنگ والوں کا ہے یہ اور یہ اتنا سموثلی اوپن ہوتا ہے اتنا سموثلی بند ہوتا ہے اس کو جب آپ اس کے دیکھیں دونوں طرف ہینڈلز لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے جو بھی آپ کے لئے سی ٹی ٹائپ سی ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنا کلوز کرنا اتنا سان ہے عموما مجھے ہی ڈر ہوتا تھا کہ کیسے اوپن کلوز ہوگا تو اوپن آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ کریں گے اور کلوز جو ہے وہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کیا کیا چیزیں نکلیں اس میں سے دو چیزیں نکلیں ایک تو اس کے اندر سے نکلا جی سٹیمر اب یہ سٹیمر آپ کس لئے یوز کر سکتے ہیں آپ کیک بنانے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں پریشر کوکر کو صرف اور صرف ہم نے گوشت اور دال گلانے کے لئے اس ہی صرف رکھ لیا ایسا نہیں ہے یہ بہترین ہے اور یہ آپ کو اس سٹیمر بھی ہیلپ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کی بیکنگ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک گائیڈ آتی ہے اگر آپ کی گائیڈ نہیں نکلینا تو آپ کو اس اوریجنل کچن کینگ نہیں آیا جس کے اندر ہر بات بتائی گئی ہے اور ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ ہم بس ویٹ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بس اس کی سارا دھوان نکل لیں دیتے ہیں یہاں پہ اس کو لکھا ہے کہ تھنڈے پانی کے نیچے رکھنا ہے آپ نے اب جتنے بھی پرو ہیں وہ تو ایسے ہی کریں گے ویٹ اٹھایا دھوانا اچھا طریقے سے نکل گیا پھر کھول لیا لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے تو آپ لوگ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ پرو نہیں ہیں اور اگر آپ لوگ پریشوکر میں پہلی دفعہ پکا رہے ہیں تو جتنی بھی اس کی گائیڈ لائنز یہاں دیں ہوئی ہیں ان کو پلیز پلیز آپ نے فولو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جتنی بھی گائیڈ لائنز یہاں دیں پانی میں رکھنے کا اچھا دوسری چیز میں سے نکل دی ہے اس کا ویٹ بہت کیوٹ سی چھوٹی سی ڈبی ہے جس کے اندر ہے ویٹ موجود ہے اور اس کے اوپر بھی ان کے اس طرح بلو کلر کی ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ اریجنل کیچن کینک کا جو ہے وہ پریشوکر ہے اور یہ نو لیٹر ہے تو اس کی پرائیس جو ہے اب تقریباً کیچن کینک کیا ویب سیٹ پر جائیں تو آپ کو تقریباً نو ہزار روپے کا مل رہا ہے میرے وقت میں جب میں نے یہ خریدا تھا الفہ تیزے تو مجھے تقریباً پانچ ہزار تک میں میرے خیال سے بلکہ تین ہزار میں شاید مجھے مل گیا تھا ایرون نو شاید پانچ ہزار تک ملا تھا یہ آج سے کوئی تین چار سال پہلے کی بات ہے اچھا اب آپ نے یہ ہے تو مہنگا میں خود ہی بات آوں گے ایسے نہیں میں کہہ رہی کہ نہیں ہے مہنگا لیکن یہ بہت بہترین ہے بہت اچھا ہے اس کے اندر کھانا سڑتا نہیں ہے اکثر اوقات جب مجھے نون سٹیک دیچ کی کوئی نہیں مل رہی ہوتی تو میں اس کو یوز کر لیتی جو اس کے اندر پورا یہ جو الیمینیوم کا پینل ہے اس میں بلکل بھی کھانا سڑتا نہیں ہے بلکل جلدی لگتا نہیں ہے بہت اچھی اس کی بیس ہے کھانا وغیر آپ اس میں بہت کچھ بنا سکتے ہیں ایون بیکنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہاں کر لی جائے اپن کلوز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھا طریقے سے آپ نے اس کو سیٹل کرنا ہے اور سائٹ سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد جو اوپر چیزیں لگی ہیں ویٹ کے لیے ایک سیٹی ہے اور ایک اس کی اوپن ہے تو بس اس طریقے سے سارا پریشا کو کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہی کہوں گی انویسمنٹ تو ہے یہ ایک تفہہ آپ خرید لیں گے تو آپ رگرٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ انہائی نو کہ تھوڑا ایکسوینسیو ہے بٹ اٹ کن بی ویری یوسفل اور اوریجنل میں اس لیے کہہ رہتی ہے الفتہ سے ملے گا کیونکہ آج کل اس میں کوپی بھی آ رہی ہے تو پتہ چلے آپ کسی بھی نومل شاپ سے خرید لیں اور وہ بلکل اس کی کوپی ہو اور پھر زائر سی بات ہے پیسے بھی زائے جاتے ہیں اور آج کل تو ویسے ہی کوپیز ہر چیز کی آئی ہوئی ہیں اس لیے آپ اس کو الفتہ سے لیں الفتہ سے آپ کو اوریجنل چیزیں ملتی ہیں یہ میری گارنٹی ہے آپ لوگوں کے لیے so it's a very best thing it is highly recommended اللہ حافظ اللہ حافظ